نوجوان امار اور زینب سال 2011 میں پنجاب یونیورسٹی میں سوفٹ ور انجینئر کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے گئے اور انہیں کچھ وقت بات ایک دوسرے سے محبت ہو گئی اور دونوں خاندانوں میں شادی کا معاملہ تیہ ہو گیا شادی کے لئے 10 اگز 2018 کی تاریخ تیہ ہوئی تو ٹھیک نکاح سے 10 دن قبل زینب کو تکلیف محسوس ہوئی تیبی معاینہ کروایا تو پتا چلا کہ زینب کو بلڈ کینسر یعنی خون کا سرطان ہے جب امار کو اس نے زینب کو چھوڑنے کے بجائے پکہ اہد کیا کہ شادی زینب سے ہی کروں گا اور بس پھر اس کے علاج کا فیصلہ کیا امار نے زینب سے 10 اگز کو شرع نکاح کیا اور شوکت خانم سے بیماری کا علاج کروانا شروع کیا لیکن یہ مرض اپنے خطرناک سٹیج تک پہنچ چکا تھا بعد ازہ انہیں اس علاج کے لیے چین جانا پڑا علاج کا مجموعی خرچہ 7 کروڑ روپے آیا اور دو ماہ تک چین میں رہ کر زینب کا علاج چلتا رہا امار کی بھائیوں نے محرون ملک اپنا کاروبار فروخت دیا اور جو پیسہ ملا پاکستان لے آئے امار کی والدہ نے اپنا سارا زیور بیچا دوسری جانب زینب کے والدہ نے سارا سونا بیچا اور پاکستانیوں سے فنز جمع کیے اور 7 کروڑ روپے جمع ہوئے امار نے اپنی محبت کے لیے بہت لوگوں سے مدد کی فریاد کی اور آخر کار اس محبت کو بچانے میں کامیاب ہو گیا ماشاءاللہ اب زینب کینسر جیسے موزی مرز کو شکست دے چکی ہے بس عدویات جاری ہیں جو دو سال کھانی ہیں اس پورے واقعے میں دو باتیں بہت اہم ہیں ایک بیماری کی وجہ سے امار نے زینب کو نہیں چھوڑا بلکہ اس کے زندگی کے لیے جنگ لڑی دوسری یہ کہ جس لڑکی سے نکاح اور ساری زندگی ساتھ گزانے کا وعدہ کیا اس کو تلوار پر چل کر نبھایا لہٰذا امار جیسے مرد لاکھوں میں سے ایک ہوتے ہیں پتہ نہیں وہ لوگ کون ہوتے ہیں جو اولاد نہ ہونے کے سبب بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں یا اولاد کی محرومی کی وجہ سے دوسری شادی کر لیتے ہیں یا پھر بیماری کی وجہ سے بیوی کو میکے چھوڑاتے ہیں بیماری اور محرومی تو اللہ رب العزت کے اختیار میں ہیں آپ وہ کریں جو آپ کی اختیار میں ہیں بلا شبہ زینب ایک خوش قسمت بیوی ہے جسے امار جیسا شہر نصیب ہوا سلام ہے امار کے خاندان کو جھنوں نے اپنی بھابی بہو کے لیے بہت کچھ قربان کر دیا اس پورے واقعے سے ہم میں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کوشش اور حمد کے ذریعے اپنی زندگی میں آسانیاں لا سکتا ہے